نظریہ ارتکا نے انسان کی فکری تاریخ پر بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں اتنے گہرے اثرات کے شاید ہی کسی دوسرے نظریہ نے ڈالے ہوں عام طور پر چارلز ڈاروین کو اس نظریہ کا بانی سمجھا جاتا ہے لیکن نظریہ ارتکا کا تصور ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھا ڈاروین کا کمال یہ تھا کہ اس نے اس نظریہ کو بہتی پختہ اور منطقی اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا تھا ڈاروین کے نظریہ کے بنیادی دو ستون ہیں نیچرل سیلیکشن یا قدرتی انتخاب اور ڈیسنٹ موڈفیکیشن یا ترمیم کے ساتھ سلسلہ نصب کا چلنا جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ ڈاروین نے اس نظریہ کو بنیاد فرام کی دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کا ذکر ڈاروین سے ایک ہزار سال پہلے ایک مسلمان مفقر جاہز نے بھی پیش کیا جو کہ ڈاروین کے نظریہ سے بہت زیادہ مشابیت رکھتا ہے جاہز کا پورا نام ابو عثمان عمر بحر القنانی البسری تھا اور وہ سات سو چھتر عیسنی میں بسرہ میں پیدا ہوئے تھے جاہز بچمن میں بسرہ کی نہروں کے کنارے مچھلیاں بیچا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل بہت معمولی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے عربی زبان میں لفظ جاہز کا مطلب ہے وہ شخص جس کے دیدے باہر کو نکلے ہوئے ہوں لیکن جاہز نے ان رکاوٹوں کو آڑے نہیں آنے دیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے مخالفین کو علم کی روشنی سے شکست دیں گے اس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور خود لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں مختلف علمی محافر میں جا کر تکاریر کرتے اور مباحث سے سنا کرتے تھے اس زمانے میں مہتزلہ فرقہ بہت زیادہ عروج پر تھا ان کی محافر میں مذہبی مسائل فلسفہ اور سائنس پر دھوہ دار بیسے ہوا کرتی تھی جاہز نے باقائدگی سے ان محفلوں میں شرکت شروع کر دی جس سے انہیں اپنے نظریات وزا کرنے میں مدد ملی یہ عباسی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا عباسی خلیفہ حارون الرشید اور معمون الرشید کا دور کتب خانوں علمی مباحث اور بیت الحکمہ کا دور یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا بھر سے علوم و فنون کو عربی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا تھا اور مسلم دنیا نت نئے نظریات سے روشناس ہو رہی تھی مسلمانوں نے ابھی حال ہی میں چینیوں سے کاغذ بنانے اور کارامت کرنے کا فن بھی سیکھا تھا جس نے علم و دانش کے میدانوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا نوجوان جاہز نے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مختلف موضوعات پر ایک کے بعد ایک تصنیف پیش کرنا شروع کر دی جلد ہی ان کی شہرت پوری سلطنت میں پھیل چکی تھی یہاں تک کہ خود عباسی خلیفہ مامون الرشید بھی ان کے قدردانوں میں شامل تھے بعد میں خلیفہ المتوکل نے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا تھا جاہز نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، سرف و نہاو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر لکھا کہ کتابوں کی تعداد تقریباً دو سو بتائی جاتی ہے جبکہ ان میں سے بہت کم محفوظ رہ سکی ہے جاہز کی دو سو کتابوں میں سے ارتکا کے سلسلے میں کتاب الحیمان سب سے زیادہ دلچسپ ہے اس انسائیکلوپیڈیای کتاب میں انہوں نے ساڑھے تین سو جانوروں کا احوال بیان کیا ہے ویسا ہی احوال جو آپ کو ویکی پیڈیا میں مل جاتا ہے اس کتاب میں جاہز نے چند ایسے تصورات بھی پیش کیے جو حیرت انگیز طور پر داروین کے نظریہ ارتکا سے مشابہ ہیں ان نظریات کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بقا کی جد و جہد جس میں جاہز لیے لکھتے ہیں کہ ہر جاندار ہر وقت بقا کی جد و جہد میں مصروف رہتا ہے جانور زندہ رہنے کے لیے خود سے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتی ہیں مگر خود بڑے جانوروں کی خوراہ بن جاتے ہیں یہ جد و جہد نہ صرف جانوروں کی مختلف نسلوں کے درمیان پائی جاتی ہے بلکہ ایک ہی نسل کے جانور بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اس کتاب میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جانوروں کی ایک نسل مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری نسل میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے تیسرا نظریہ محولیاتی عوامل کے اثر کے بارے میں ہے باہز اس بات کے قائل تھے کہ خوراک، ماحول اور پناہگاہ ایسے عوامل ہیں جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور انہی کے زیر اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈھلنے لگتا ہے تیسرا بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دور میں بہت حد تک کامیاب رہتے ہیں جاہز لکھتے ہیں کہ جانور اپنی بقا کی مسلسل جدوجہد میں مگن رہتے ہیں اور ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے، بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشہ رہتے ہیں یہ وہی نظریہ ہے جو بعد میں سروائیول آف دی فی ٹیسٹ کہل آیا جاہز کہ ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفقرین پر بھی ہوا اس لیے جاہز کہ یہ خیالات فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابن خلدون اور دوسرے مسلمان مفقرین کی ہاں بھی ملتے ہیں ارتکا کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات نومی صدی کے یورپ میں خاصے عام تھے حتیٰ کہ ڈاروین کے ایک ہم اثر جان ویلیم نے 1878 میں نظریہ ارتکا کو محمدن تھیری آف ایولیوشن یعنی مسلمانوں کا نظریہ ارتکا سے موسم کیا تھا کچھ سکولرز کا یہ خیال ہے کہ ڈاروین عربی زبان جانتے تھے انہوں نے مسلمان مفقرین کے خیالات سے ہی استفادہ کر کے یہ تھیری پیش کی کتابوں سے عشق جاہز کی موت کا بھی سبب بنا 92 سال کے عمر میں شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے بھاری بھرکم شیلف ان کے اوپر گرا اور یوں اسلامی تاریخ کا یہ دانشور کتابوں ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ